موسیقی چھوڑانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ستیش کوشک کے پندرہ کرون پیہ تھے ایکٹر ان پیسوں کو واپس مانگ رہے تھے بتایا جارہا ہے کہ ستیش کوشک نے دلی کے جس فارم ہاؤس پر پارڈی کی تھی وکاس مالو اس کا مالک ہے معلوم ہو کہ ستیش کوشک کی نو مارچ کو ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی اس سے ایک دن پہلے ہی ستیش کوشک نے ممبئی میں خولی پارڈی کی تھی اور تصویریں شوصل میڈیا پر شیئر کی تھی ستیش کوشک کے موت کے بعد پولیس جاج میں جھڑ گئی تھی ایکٹر کی پوست مارم ریپورٹ میں موت کا قارن ہارٹ اٹیک بتایا گیا پولیس کو پوست مارم ریپورٹ میں کچھ بھی سندگ دن نظر نہیں آیا فیلحال پولیس ستیش کوشک کے بلڈ سیمپل اور ہارٹ کے ریپورٹ کے انتظار میں ہے پولیس نے اسی بیچ فارم ہاؤس میں لگے سسریوی فوٹیز کھنگالنے شروع کر دیا ہیں اسی بیچ وکاس مالو کی پتنی کے دعوے نے سنسری مچا دی ہے وکاس مالو کی پتنی سانوی نے پتی کے خلاف دلی پولیس آئیو کے کاریالے میں شکایت درز کروائی ہے اس میں انہوں نے دعوے کیا ہے کہ ستیش کوشک کے ہتیا کچھ دوائیوں کے ذریعے کی گئی اور ان دوائیوں کا انتظام ان کے پتی نے ہی کیا تھا آخری وکاس مالو کون ہے کیسے ان کے ستیش کوشک سے دوستی ہوئی تھی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دلی میں جس فارم ہاؤس پر ہوئی پارٹی میں ستیش کوشک آٹھ مارچ کو شامل ہوئے تھے وکاس مالو نہ صرف اس کا مالک ہے بلکہ وہ کبیر گروپ نام کی ایک کمپنی بھی چلاتا ہے وکاس مالو ستیش کوشک کا فیملی فرنڈ بھی رہا ہے اور اکثری اسے کوشک کے ساتھ دیکھا جاتا تھا دونوں پچھلے تیس سال سے دوست تھے وکاس مالو نے جب دلی والے فارم ہاؤس پر خولی کی پارٹی رکھی تو ستیش کوشک بھی اس میں شامل ہونی پہنچے تھے وکاس مالو کی پتنی نے بھی دلی پرس کمیشنر کو لکھی چٹھی میں بتایا کہ وکاس اور ستیش کوشک پرانے دوست تھے لیکن پندرہ کروڑ روپے کو لے کر دونوں کے بیچ جھگرا ہوا تھا سانوی نے دو مہینے پہلے وکاس مالو کے خلاف ریپ کا کیس بھی درز کروایا تھا وکاس مالو بولیورد سیلیویٹریز کے بیچ بھی کافی پاپولر ہیں اور انسٹرگرام پر ایکٹیو ہیں انسٹرگرام پروفائل پر وکاس مالو کے سنگر ریپ خانی سنگھ سے لے کر رنویر سنگھ اور سلمان خان تک کے ساتھ تصویریں ہیں پندرہ سانوی کے دعوے اور آروپوں کے بیچ وکاس مالو نے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ بھی کیا ہے جس میں اس نے ستیش کوشک کی موت پر دکھ جتایا ہے وکاس مالو نے ستیش کوشک کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اور کہا کہ ٹریزٹی ہمیزہ اور پرتیاشت ہوتی ہے یہ کسی کو بتا کر نہیں آتی اور نہ ہی اس پر کسی کا بس چلتا ہے